ہم نے یہاں پہ لکھنا ٹھیک ہے 110 تو assessment لازمی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے لازمی بھوٹ کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے proceed تو جیسے ہی proceed کرتے ہیں یہ دیکھیں کہتا ہے attached documents ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ insert کر لینا insert کرنے کے بعد جو ہماری degree ہے وہ ہم نے یہاں لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے description میں وہی copy paste کر دینا یہاں نیچے تو یہاں پہ آگے آپ نے choose file کر لینی ہے تو جیسے کہ یہ میری degree ہے تو میں نے یہاں سے اس کو upload کر دی اور یہاں پہ forward کر دی تو یہاں پہ forward کرنے کے بعد میری degree جیسے کہ دیکھیں upload ہو چکے ہیں تو جیسے ہی میں forward پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دونوں degree upload ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے proceed پہ جانا ہے ٹھیک ہے proceed پہ جانے کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ forum open ہو چکے ہیں وہ کہتا ہے کہ do you want to attach other documents and our qualification to your application اگر ہیں تو آپ نے yes کر دی نہیں ہے ٹھیک ہے yes کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے proceed تو proceed کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ type آ جائیں گے جو جو یہاں پہ آپ نے document upload کرنے ہے جیسے یہ دیکھیں copy of foreign degree ہے course libasis transcript of record ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی ہے یہاں پہ upload کر سکتا ہے اگر نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے back کر دینا ہے back کرنے کے بعد یہاں پہ no کر کے آپ نے proceed کر دینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں proceed کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس ہو گئتا ہے کہ it is in search to insert a correct number of election application for age ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ yes کر دینا ہے اس کو لازمی yes کرنا ہے yes کرنے کے بعد request already been sent آ جاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے transcript اپنی upload کر دینا ہے جو آپ کی qualification کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے yes اس کے بعد جو آپ کی ڈگری ہے اس کے بعد آپ نے description بھی لکھ لینا ہے اس کے بعد کیا گئنے ہے select file آپ نے اپنی transcript یہاں سے upload کے لیے select کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ open کر دی یہ دیکھیں ہماری upload ہو چکے 100% ہو چکے کیا اب میں نے proceed بھی لینا ہے جیسے proceed بھی جاتا ہوں کہ اب میں نے کیا proceed بھی جانا ہے next تو وہ کہتا ہے کہ do you want to attach other documents تو پھر میں نے یہاں پہ yes دوبارہ سے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ yes کر دینا ہے proceed کرنا ہے proceed کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب میں نے وہ transcript کر دی تھی تو اس کے بعد یہاں پہ سے اس میں کوئی بھی select کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد یہاں آپ نے یہاں سے کوئی select کر لینا ہے یہ ان کی document requirements میں ہے see my statement of compatibility ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ وہ لکھ لینا ہے اس کے بعد description میں ڈال دینا ہے تو یہ چیزیں requirement میں لازم ہیں کیونکہ ان کے extra number ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے بھی open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے application upload ہو رہی ہے تو یہ ہمارے application upload ہو چکے ٹھیک ہے ہم نے proceed پہ جانا ہے پرشید یہ دیکھیں یہ ہمارے extra number minimum یہ ڈالتا جا رہے ٹھیک ہے اب ہمارا course labels ہے تو ہم نے یہاں پہ course labels yes کر دینا ہے اور اس کے بعد proceed کرنا ہے تو proceed کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اب foreign degree ڈالنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم foreign سے apply کر رہے ہیں تو یہاں پہ BS English تو یہاں پہ ہم نے وہی copy paste کر دی رہا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے degree upload کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر آپ نے open میں جانا ہے open کرنے کے بعد یہاں دیکھیں degree ہماری upload ہو رہی ہے تو یہ upload ہو چکے اب ہم نے یہاں پہ proceed کرنا ہے ٹھیک ہے proceed کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب ہمارے پاس last چیز بچتی ہے یہاں پہ yes کر دینا ہے yes کرنے کے بعد پھر again سے دوبارہ آپ نے proceed کرنا ہے proceed کرنے کے بعد یہ last course labels ہوگا آپ نے course labels یہاں پہ put کرنا ہے اس کے بعد ہوئی آپ نے copy paste کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ select file کر کے آپ اس کو upload کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میری gain last on your application upload ہو رہی ہے اس کے بعد میں نے proceed کر دینا ہے اب جیسے کہ یہ دیکھیں ہماری تمام تر data upload ہو چکا ہے اب میں کیا کرنا ہے proceed پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہم پروشیٹ پہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ you must yes or no اب ان کے سارا کوئی data upload کر چکا ہے اب ہم نے no کرنا ہے no کرنے کے بعد summit کریں گے دیکھیں یہ summit کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ تمام تر ایٹیل آئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے پروشیٹ پہ جانا ہے تو جیسے ہم پروشیٹ پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس open ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہو رہا ہے یہ level آگیا ہمارا یہ ہمارا پروگرام ہو گیا اور یہ on descriptive category آگئے اس کے بعد یہ کہتا ہے complete admission took a last one آپ نے اس کو click کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد تو یہ دیکھیں ہمارا آپ final submit ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی summary of call to enroll inscription یہ ہمارے پاس تمام تر ایٹیل جو ہم نے پوٹ کیے وہ آ رہی ہیں اس کے بعد یہ آ جاتا ہے home calls print admission request تو جی اب ہماری یہاں پہ application submit ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ جس کے بعد آپ نے اس کل ایٹیل کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی next اور جس کل ایٹیل ویڈیو ہوگی وہ بھی بھی اپنے چینل پر ڈال دوں گا تو ملتے ہیں next ویڈیو پہ انشاءاللہ اللہ حافظ پی ایم ایم ایسٹیوٹ اپ میڈیکل سینسس باولپرو میں بھی آ پڑا فیزایا میڈیکل کالج اسلام آباد ہے کراچے میں بھی آ پڑا اس کے علاوہ یہ تمام تر کالج آپ کو دیئے ہوئے ہیں جیسا کہ ہائی ٹیک ڈینٹیکل جو ٹیکس لیکنٹ وغیرہ سیم ایم ایم ایس ڈینٹل کالوی ملتان سٹوڈنٹ سے بلے کر سکتے ہیں انکلوڈنگ ازاز جمہ کشمیر والے بھی کر سکتے ہیں گل گل بلتستان والے بھی بلے کر سکتے ہیں ٹیک ہے جی اور جو مینیمم ایگریگیٹ ہے ایف ایسی کے لئے اس کا آپ کے پاس ہونا سکسٹی پرسنٹ ہونا لازمی ہے اور جو آپ نے ایم ڈی کیٹ یا نمز کو کی ٹیسٹ وغیرہ دے رہا ہے اس کے لئے آپ کے پاس پچپن پرسنٹ مارک سے لازمی ہے اور پچپن پرسنٹ جو آپ کے ہونگے ایڈمیشن ہوں گے وہ ہوں گے ایم بی بیس میں اور فورٹی فائی پرسنٹ جو ہوں گے وہ ہوں گے آپ کے بی ڈی ایس میں تو اس کا جو میرٹ کے فرمولا ہوگا وہ ہوں گا فی فورٹی پرسنٹ جو ہوں گا آپ کے ایفسی میڈکل سے لیا جائے گا مین کے جو ایفسی کے آپ کے میڈکل کے جو نمبر ہوں گے جیسے کہ گیارہ میں سے نو سو ہے تین سو ہے چار سو پانسو ہیں جتنے بھی بن رہے ہیں تو ان میں سے آپ کو calculate کر کے 40% ان میں سے لے لیں گے اور جو آپ نے numz کا indicate دینا ہے اس میں جو آپ کا result ہوگا 50% ان کا لے لیں گے اور اس کے علاوہ 10% اب کا metric میں ہوگا mean یہ numz کا 50% FSE کا 40% اور metric کا 10% تو total ہوگی 100% تو اس کا basic پہ جتنے بھی آپ کا percentage بنیں گا اسی base پہ آپ کو admission ملنے ہے اگر آپ کا merit پہ بن رہا ہو تو merit پہ آپ کو admission مل جائے گا اگر آپ نے private کرانا ہے تو private کے لئے آپ کے minimum ان کو combine کر کے 70% box کا ہونا لازمی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو تو اگر مزید ایسی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو میرے چینل کو subscribe کر دیجئے گا اور ملتے ہیں آپ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ